السلام علیکم ایٹو فیملی دوستو خوبصورت قسم کے گیٹس آج کل بنوانے جاتے ہیں تو خرچہ کتنا آتا ہے یہ گیٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں فل ورث والا گیٹ ہے یہ اور آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ جو دو چھوٹے پلے دروازے یعنی رکھے ہیں ایک تو مین گیٹ کے ساتھ لگنے والا ہے اور ایک جو ہے وہ پیچھے بیک کی جانب گھر پر لگنے والا ہے تو اس لیے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا باقی جو قیمت بتائیں گے آپ کو ان تینوں چاروں جو پلے کھ ریکویسٹ ہوتی ہے آپ دوستو سے دوستو بڑی مہنت سے آپ لوگ کے لیے ویڈیوز لے کے آتے ہیں آپ لوگ کو آگاہ کرتے ہیں چیزوں سے ریٹس سے ٹیکنیک سے کیا کنسٹرکٹن کروانی ہے کس طرح سے اور کس طرح سے نہیں تو چینل کو سبسکرائب سب سے پہلے آپ لوگ ضرور کر لیں اور دوستو یہ خوبصورت قسم کا گیٹ آپ نے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناصر بھائی بنا رہے تھے یہ جہلم کے محمد فیصل ہیں ان کا یہ گیٹ بن رہا ہے یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں مجموعی طور پہ یہ گیٹ کتنے میں بنتا ہے اب اس کے سائز کی پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو مجموعی طور پہ جو بڑے پلے ہیں گیٹ کے وہ ہے پانچ پانچ فٹ کے اور جو یہ چھوٹے پلے ہیں یہ ہیں ساڑھے تین تین فٹ کے اور ان کی جو ہائٹ ہے یہ گیٹ کی اوورال وہ ہے ساتھ فٹ مجموعی طور پہ یہ گیٹ اگر ہم بات کر لیں تو یہ ساڑھے سترہ کی قریب قریب جا کے یہ جو ہے وہ گیٹ بنتا ہے اس کی چوڑائی اور اس کی اونچائی کی اگر ہم بات کر لیں ہائٹ کی تو وہ ہے ساتھ سترہ بائی سات اگر آپ کریں گے تو ایک سو انیس سے ایک سو بیس سکیر فٹ یعنی کہ ایک سو بیس مربع فٹ جو ہے وہ نکل آئے گا اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس گیٹ کے حوالے سے کہ اس گیٹ کی بناوٹ کس طرح سے کی گئی ہے جو آپ بلیک والا حصہ دیکھ رہے ہیں تمام کی تمام چادر سولہ گیج کی ہے آج کل مارکیٹ میں لوگ اٹھارہ انیس گیج بیس گیج کے بھی گیٹ بنوارے ہیں وہ بالکل مت بنوائیں کم از کم بھی آپ مین چادر جو ہے وہ سولہ گیج کی رکھوائیں اور یہ جو بیس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خاص طور پر لیزر کٹنگ والا جو حصہ دیکھ رہے ہیں گولڈن تمام کا تمام یہ ہمیشہ چودہ گیج میں دوستو موٹی چادر میں مضبوط چادر میں یہ بریکیبل نہ ہو مڑے نہ اگر آپ سولہ آٹھانہ گیج میں بنائیں گے لیزر کٹنگ تو لیزر کٹنگ خراب ہو جائے گی جلدی اور لیزر کٹنگ جو ہے وہ بالکل بارش سے بھی متاثر ہوگی اور ایسے کوئی چوٹ لگتی ہے تو تیڑی ہو جاتی ہے چودہ گیج ہمیشہ سدہ بہار ہے چلتی ہے یہ ایک ٹپ ہے آپ کا جب بھی گیٹ بنوائے چودہ گیج کی لیزر کٹنگ لازمی لگوانی جیسے اس گیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو سولہ اس کی جو ہے وہ چادر کی گیج ہے اور چودہ جو ہے وہ اس کی لیزر کٹنگ کی گیج ہے تو مجموعی طور پر سترہ بائی ساتھ اس کا سائز ہے سترہ فٹ چوڑائی اور ہائٹ اس کی ساتھ فٹ سترہ کو ساتھ سے آپ ضرب دیں گے تو آپ کا ٹوٹل نکل آئے گا ایک سو انیس سکیر فٹ ایک سو انیس مربع فٹ اور اس گیٹ کی اگر ہم قیمت کی بات کر لیں تو اس کی جو تیاری ٹوٹل اس پر ٹوٹل کاؤسٹ آئی ہے جو مجموعی طور پر وہ آئی ہے تیرہ سو روپے مربع فٹ اس کی جو ہے اس کا ریٹ ہے آپ جب ایک سو انیس کو تیرہ سو سے ضرب دیں گے گیٹ کی تیاری پر لگے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو دوستہ آپ کو پسنا ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ